تی اے بی سی اے اے کا قانون ہے وہ ہندوستان کے کسی بھی ناغرے کو اپنے ادھکاروں سے ونچت نہیں کرتا ہم کسی بھی طریقے سے وائلنس کو کنڈون نہیں بلکہ کنڈیم کرتے ہیں کیا محض افواہوں کی وجہ سے اترپردیش سے لے کر کے دکشن بھارت اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری یا پھر پوروطر کے راجعوں میں ہنسہ بھڑکی ہوئی ہے یہ یوں کہیں کہ ویروت پردشن کر رہے ایسے لوگوں کا غصہ آکروش اور فریاد کے شکل میں دو دو ہاتھ انہیں پولیس سے کرنا پڑ رہا ہے سوال یہ کہ ان تمام چیزوں کے لئے ذمہ دار کون ہے کیا سرکار جو کہ صحیح طریقے سے جنتا تک اپنا میسج یا اس سی اے اے کو لے کر کے اس کے پکش ویپکش دونوں پہلوں کو سمجھا نہیں سکی یا پھر ویپکش جو ایسے موقع پر جنتا کو اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو بھرامت کرنے کی کوشش کرتا رہا جن کے ایموشن کو سرکوں پر اتار کر کے ایسی تصویریں ایسے درش جو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار سرکوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسے میں آج کی جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ ایک حوالے سے آ رہی ہے کہ سرکار تھوڑا نرم پڑھ رہی ہے اور اب پردرشن کاریوں سے ان کے سجھاؤ سرکار نے ماغے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی سجھاؤ ہیں تو دیجئے ہم اس پر ویچار کریں گے ان تمام چیزوں کے بیچ میں ستہ پکش یہ کہتا ہے کہ صاحب جو قانون بنا ہے اسے کسی بھارتی ناغرک کو ڈرنے کی ضرورت نہیں مگر بپکش یہ کہتا ہے کہ جس بنیاد پر قانون بنایا گیا اسی بنیاد پر ان الگ سے پڑوسی دیشوں کے مسلم معنیٹی کے لوگوں کو اس قانون کے دائرے میں کیوں نہیں رکھا گیا اور اسی بنیاد پر خاص طور پر مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش یا مسلمان آکروش اور غصے میں ہے ان تمام چیزوں پر ہم آس سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گھٹنا کے یا پھر یوں کہیں کہ قانون پاس ہونے کے اتنے دنوں کے بیٹ جانے کے باوجود آج جمعے کی نماز کے بعد میں الگلک جگہوں پر بھیر جس انداز میں دیکھی پولیس سے دو دو ہاتھ کرتے ہوئی کیا اس کا اندازہ سرکاروں کو پہلے سے نہیں تھا کیا پولیس پرشاسن الٹ نہیں تھی اور اگر تھی تو پھر بسے کیوں جلائے گئی پبلک پروپرٹیز کا نقصان کیسے ہو گیا اور کیسے ایک دوسرے کے سابنے پولیس اور پبلک آپ نے سابنے آ کر کے کھڑی ہو گئی اس کی پیچھے کی وجہ آخر ختم کب کی جائے گی سکون کب ہوگا چرچہ اسی پر کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی خاص مہمان اس وقت چرچہ میں شامل ہو چکے مگر اس سے پہلے آج کی تازہ آپ ڈیٹ پر ایک نگاہ اس رپورٹ کے ذریعے ڈالتے سی اے اے کے خلاف ایک بار پھر دلی میں آواز بلند ہوئی جامعہ مسجد پر جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں ترنگا تھا دیش کا سویدھان اور سبان پر سیٹیزنشیپ امینڈمنٹ آیکٹ کے خلاف نہ رہے ہزاروں کے سنکھیا میں اکٹھا ہوئے پردرشن کاریوں نے جامعہ مسجد سے اپنی آواز اٹھائی اور سرکار تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی دوسری طرف سرکار بھی لوگوں سے کسی بھی راجنیتک سازش کا شکار ہونے سے بچنے کی اپیل کرتی نظر آئی میری اپیل ہے بھارت کے سبھی ناغرکوں سے کہ کسی کی راجنیتی میں آپ تنتر نہ بنیں ایک بار پھر دور آتی ہو کہ بھارت کی سنسد نے سمویدھان کا سنرکشن بھارت کے ناغرکوں کے لیے اور سشکت کیا ہے اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر بھارت کے ناغرکوں کا حیث ہمیشہ پروٹیکٹیڈ رہے گا یہ بھارت کی سنسد کا اور بی جے پی نیت ڈی اے کا بچن ہے ہمارا ادھر کا جو الپسنگ کے تھے بہت سکی ہے سیف ہے آگے بھی سیف رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ موڈی جی کے سرکار بھی سیف رہیں گے پھر بھی ان کو مس لیڈ کر رہا جا رہے ہیں یہ تو گلت ہے میں اپیل کرتا ہوں سب سے آپ کا کوئی بھی اور کسی بھی کارن سے آپ کا ناغرکتہ حق چھینے کا سوال نہیں ہے ناغرکتہ قانون کے خلاف شہر شہر آواز اٹھی تو بپکش بھی اس متے کے سہارے سیاست سیڑیاں چڑھ رہا ہے اے آئی ایم آئی ایم چیف ایک بار پھر قانون کے خلاف پردشن کے حق سمجھاتے نظر آئے غنیمت رہی کے حنصہ نہ کرنے کا سندیش تو دیا جو قانون بنایا گیا ہے اس لیے ہم لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ یہ سمبیدھان کے خلاف بنایا گیا قانون اور سرکار نے موڈی سرکار نے مذہب کی بنیاد پر خانون بنایا ہے اور مذہب کی بنیاد پر وہ خانون دیش کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ انکانسٹیوشنل ہے اور یہ غلط ہے پروٹیسٹ ایک کانسٹیوشنل رائٹ ہے آٹیکل نائنٹین کا حصہ ہے اور ہم کسی بھی طریقے سے وائلنس کو کنڈون نہیں بلکہ کنڈم کرتے ہیں وائلنس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم اس کو تائید نہیں کر سکتے اور جو کوئی بھی وائلنس کر رہا ہے وہ اس پورے پروٹیسٹ کا دشمن ہے سیاست کے ساتھ شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی دوسری طرف دیش کے علماؤں نے بھی شانتی ویوستہ قائم رکھنے کی اپیل کی افواہوں کی چپیٹ میں آنے سے بچنے کی صلاح دیتے دکھیں ہم دو شرطیں لگاتے ہیں ایک شرط یہ کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا آئے تو ہندو بھائیوں کو سکھوں کو اور اسی طرح کرسچنوں کو ساتھ لے کر پروٹیسٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی املاک یہ ہماری املاک ہیں ان کی جو امارتیں ہیں ان کی جو بسیں ہیں ان کو ہاتھ نہ لگائیں آپ کا پروٹیسٹ پر امن ہونا چاہیے چاہے پولیس آپ کے اوپر ڈنڈے برسائے چاہے وہ آپ کو جیل میں ڈالے چاہے وہ گھسیٹ گھسیٹ کر کے لڑکے اور لڑکیوں کو بھر کر کے جیل میں پہنچائے یہ سب کچھ برداشت کیے لیکن اپنی تحریک کو پر امن تحریک بنائیے ان دو شرطوں کے ساتھ ہی ہم اجازت دیتے ہیں مرنہ ہماری طرف سے ہم اس سے بری ہیں جمعیت الماہند کا کوئی کردار اس کے لیے نہیں ہے قانون کے ویروت میں شہر شہر لوگ اکٹھا ہیں لیکن افواہوں کے عبال میں کل شہروں میں بوال بھی مچا ہے یورپیہ کی سنبھل، بلند شہر، بہرائچ، فروز آباد، بورک پور ایک کے بعد ایک شہر میں پھر سے بوال دکھا پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے دیکھے افواہوں کے شکار بھیڑ نے دیش کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیا ان سب کے بیچ بگڑتے حالات نے پھر سوال کھڑا کر دیا کہ افواہوں میں آخر کتنی طاقت ہے بیورو ریپورٹ آرنائن ٹی وی تو سوال اسی بات کا ہے کہ کیا واقعی افواہوں میں اتنی طاقت ہے کہ لوگ سڑکوں پر اتر کر کے اس طریقے سے ہنسہ فیلا رہے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے یا پھر باقی اس قانون میں کچھ ایسا ہے جس کے بنیاد پر وپکش یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ کالا قانون ہے مگر اس قانون کو لے کر کے جنتہ تک صحیح لائن صحیح بات کیا سرکار کو جس انداز میں پہنچانا چاہیے تھا کیا وہ پہنچانے میں کابیاب ہوئی ہے یا پھر گول ملسہ طریقہ رویہ سرکار کا راہ کساب جو کچھ انسہ ہو رہی ہے وہ سازش کا نتیجہ ہے آئیے ان سوالوں پر نگاہ ڈالیتے ہیں جو کہ آج آر نائن ٹی وی اٹھا رہا ہے اس کے بعد چرچا کے طرف رکھ کریں گے کیا افواہوں کے سہارے سیاست کے جاری ہے اور اس سیاست کون کر رہا ہے سطح بکش پھر بکش کے بیچ کی اس لڑائی میں آخر پایدہ کسے افواہوں پر کیوں بھروسہ کر رہے ہیں عام لوگ کیا عام لوگ واقعی افواہوں کے مات دن سے اس سڑکوں پر ہیں یا پھر سرکار اپنی بات پہنچانے میں ناکام سی رہی ہے کیونکہ ہونا چاہیے تھا یا پھر دیش کو جلا کر کے کہ اس کو نقصان پہنچائیں گے مسلمان اگر لارچ پکچر اس کے دیکھے جائے تو مسلمان ہی سب سے زیادہ سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں ناویتہ چھنی کا ڈر کیسے پیدا ہوا کس نے اس یہ بھرم فیل آیا کیا افواہوں کے سہارے سیاست ہو رہی ہے یہ وہ سوال ہے جس کے اردگرد اس چرچہ کو ہم آگے لے جائیں گے بڑھائیں گے اب سیدھے رخ اپنے خاص مہمانوں کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت اس چرچہ میں شامل ہو چکے ان کا تعریف آپ سے کراتے ہیں ہمارے ساتھ میں اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ کے طور پر شیب امتیاغی جی جل چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں کانگرس پارٹی کے نیتہ کے طور پر رفی عطا صاحب ہے جڑے ہوئے آپ کا بھی سواگت ہیمان جی لی گاؤتم جی ہے ایڈوکیٹ ہے ادھوکتہ ہے جو بتائیں گے کہ آخر قانونی نظریت سے کیا یہ جو ارضی لگائے گئے یہ سپریم کورٹ میں کہیں کچھ ٹک پائے گا یا اس میں کوئی داؤں پیش باقی بچتا ہے شاکیلل چودری صاحب ہمارے ساتھ میں راجتک وشلشک کے طور پر جو کیے بتائیں گے کہ آخر ستہ پکش کی راجنیتی ہے یا پھر بپکشی دلوں کی راجنیتی بھرامت کر کے ان کے ایموشن کو استعمال کرنے کیا یا پھر ڈاکٹر رمیش تھاکور جی ہمارے ساتھ میں ورش پتکار ہے لمبے سمجھ سے انہوں نے سرکار سے لے کر کے عام جنتہ کے بیچ میں بارک نگاہ رکھی یہ بتائیں گے کہ آخر ان تمام چیزوں کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے اصل جڑ کیا ہے آپ سبھی میمانوں کا شکرے کے ساتھ میں سواگت ہے پہلا سوال میرا آپ سے شیوام تیاغی جی ہی ہے کیا سرکار اور پولس پرشاسن کا یہ فیلیر رہا ہے کسی بھی نظریے سے کہ ہنسہ اس قدر سڑکوں پر دیکھی گئی مجھے بلکل ایتا نہیں لگتا اور ایتا ہے بھی نہیں کیونکہ سرکار نے لگاتار پہلے دن سے اپنا سٹانڈ کلیئر رکھا ہے اور جہاں تک بات ہنسہ کی ہے تو ہنسہ قطعوں کو سرکار اچھی طرح سے ڈیل کرے گی اور تو یوگی جی نے اور اس کے علاوہ تمام سٹیٹس کے چیف مینسٹرز نے بھی اس بات کو کہا ہے لیکن وپکش کو بھی ایک ذمہ دارانہ روئیہ اپنانا چاہیے اور خاص طور سے جنتہ سے بھی میں اپیل کرنا چاہیے میں نے اسی لئے اس سوال کیا کہ آپ کو اس بات کا اندیشہ رہا ہوگا کہ اس مددے کو لے کر کے دوہزار سولہ سے جب یہ ٹیبل کیا گیا تھا لوگ سبح کے اندر پارت ہونے کے بعد میں وپکش کی طرف سے ایسا کیا جائے گا کچھ سنگٹن ایسا کریں گے ایموکشن کے استعمال کیا جائے گا آپ نے کیا مسلم کمیٹیز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ساماندس بنانے کی استثیتی ایک پیدا نہیں ہونی چاہیے شاید آپ سڑکوں پر یہ تصویر نہیں ہوتی جوائن پارلیمنٹ کمیٹی میں دوہزار سولہ میں یہ بل گیا تھا سب وپکشی پارٹیوں کے پاس آیا تھا اور وہاں پر ری پریزینٹیشن ہندو مسلم سے کسائی سب کی ہے کسی نے بھی اس بات کا ویرود نہیں کیا آج انہوں نے جنتہ کے سینٹیمنی سے جو سینٹیمنی کا کام کیا ہے اب میں جواب دیا تھا جوائن پارلیمنٹی کمیٹی کے اندر ویرود درج کرایا ہے کیا تھا کوئی ویرود درج نہیں کرایا ہے جو 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 جنتہ میں کیوں نہیں ہے آپ کے پاس ایک چیز بتائیے آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے دوہزار سولہ کی اگر ویپکشی دلوں نے وہاں پر کرایا ہے تو وہ جنتہ ہی نہیں میں اسی پر ایک کوئی ریکشن رفیتہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سن پارے ہیں سر آپ رفیتہ صاحب جوائن پارلیمنٹری کمیٹی میں جب یہ ڈرافٹ جاتا ہے بھیجا جاتا ہے تو اس کے بعد میں وہاں آپ لوگ تو اعتراض کرتے ہی رہی جنتہ کو خاص طور پر مسلمانوں کو بھرمت کر کے اپنی راجنیتک روٹیا سیک رہے ہیں آروپ آپ پر لگ رہا ہے کیوں نہ لگے یہ آروپ لگا سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا کام یہی ہے یہ سامنے یہ دیش کی سن نہیں رہے ہیں دیش کی جنتہ کی نہیں سن رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کانپور کی ریسنٹلی قبر ہے ابھی چھوڑی پہلے میں نیو چینلز آت سے ساتھ ہوتے سے پہلے دیکھ رہا تھا کانپور میں گونیاں چلی ہے کانپور میں گونیاں چلی ہے لائن آرڈر کی زمداری کس کی ہے لائن آرڈر کی زمداری پولیس پرشاہسن کے اوپر ڈال کر کے آپ اپنی ذمہ داریوں سے پڑھنا جاڑ لیں گے ساہب مطلب آپ سرکار کے اوپر ساری چیزیں ڈال کر کے سائب ہو جائیں گے میرا سوال یہ نہیں تھا رفی عطا صاحب میرا سوال یہ تھا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹے کے اندر جہاں پر سارے دلوں کے لوگ تھے اس میں ویروت درج کرایا گیا تھا کانگریس پارٹی کی طرف سے ویپکشی دلوں کی طرف سے بڑے اسطر پر نہیں سنی گئی بات وہاں پر ان کو پتا ہی نہیں ہے عطا صاحب ایک چیز بتائیے کوئی ایک پرنٹ ہے کہ آپ کے پاس کسی ایک نیوز چانل نے کبر کیا ہو کسی اکبار میں آپ نے کہا ہو کہ وہاں پر ویروت درج ہو آئے نہیں ہوا وہاں پر ویروت درج نہیں ہوا درج نہیں ہوا خود ہی بول رہا تو پھر رفی عطا صاحب آپ کو تو سوکار تھا یہ سن نہیں رہا ویروت درج کی بات نہیں ہے میں نے سن پا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ سن نہیں رہی ہے ویروت سن نہیں رہی ان لوگوں نے اپنی بنبانی کرنی ہے طاقت کے دم سے یہ قانون بنا رہے ہیں شیوان جائی جو کہہ رہے ہیں یہ پر گنا رہے ہیں یہ پر گنا رہے ہیں رفی عطا صاحب میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہتی طاقت کے بنیاد پر کیسے قانون کوئی بنا سکتا ہے طاقت کے دم سے قانون بنا رہا ہے آپ دیکھیں جب دیل کا گرہمسٹریشن میں کہتا ہے رفی صاحب سی اے اے میں جس جیس کی آپ لوگ خلافت کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ہی پردھان منتری نے نہرو جی نے گاندھی جی نے پرسیکیوٹیڈ ماینوریٹیز کو سپیشل سٹیٹرز دینے کی بات کری تھی مجھے رکھتا ہے آپ صرف اپنی بات کہے جا رہے ہیں تھوڑا سا دھائر رکھیں سر پارلیمنٹ میں تو ایک طریقے سے باس ہوا ہے نا منمانے طریقے سے آپ کیسے کر دیں کہہ سکتے ہیں پھر بھی آپ کو کسی چیز کا ویروت کرنا ہے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں وہاں کا راستہ کھلا ہے آپ تو کچھ کر نہیں رہے ہیں آپ جنتا کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس نے جلدی کام کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی کانون بکھانا ہے اس طریقے کا کانون نہ نہ ساہی کیوں کہ اتنے سال آپ کی سرکار تھی وہ کچھ نہیں کرتی تھی اس لئے یہ سرکار کام کر رہے ہیں تھوڑا فیکس پر بھی تھوڑا فیکس کو بھی وہ یہ اگر بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈکٹر رمیش تھاکور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں رفی صاحب تھوڑا دہر رکھیں آپ کی طرف میں آتا ہوں ڈکٹر رمیش تھاکور جی یہ جو ایک ستتھی اتپن ہوئی اس پر ہم لوگ تو چچھا کری رہے مگر جس جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں جانے کا ڈرافٹ کی جانے کی بات کہی جا رہی ہے وہاں پر کیا وپکشی دلوں کی طرف سے اتراز نہیں کیا گیا اگر اتراز کیا گیا تو کیا سنکھیا بلکہ آدھار پر چکی وہاں پر کم تھی وہن کی اس لئے ان کو سنا نہیں کیا نہیں دیکھیں یہ اب کی بات ہے اس سے پہلے اگر نائنٹی فیفٹی فائب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مدہ کوئی آجکہ نہیں ہے بہت پرانے راجیب گاندی کی حکومت کے سمیسے ہے تب سے لے کے اگر صحیح سے افیکٹس ان کو دیکھو ان کی ایک ایک چیزوں کو دیکھو تو ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں لیکن ایسا کیا ہوا جب پارلیمنٹ میں چلا جاتا مدہ بہاں پاس ہوتا ہے راج سبا میں جب چلا جاتا جو پاس ہو جاتا اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن ہاں یہاں اگر گورنمنٹ کا اگر تھوڑا سا اگر فیلیر دیکھو تو وہ چیزیں سامنے نکل کے آ جاتی ہیں کہ اس میں منورٹی کو جس طریقے سے آج سڑکوں پہ اترنا پڑ رہا ہے یہ نہیں ہوتا یہ اس لیے نہیں ہوتا اگر آپ پہلے دن سے ڈے بند سے اگر آپ یہ چیزیں پہلے کلیر کر دیتے جس طریقے سے کل میں نے دیکھا سوسل میڈیا پہ کوشن آنسر کو لے کے وہ ساری چیزیں کلیر کی جاتی ہیں وہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے کیا لکھا وہ ساری چیزیں بات کی بات ہے لیکن یہ ساری چیزیں اگر پہلے کلیر ہو جاتی ہے مجھے لگ رہا جس طریقے سے جناب یہ بول رہے چلہ رہے ہیں تو یہ نوبت نہیں آ پاتی ہے رفی صاحب آپ کی طرف آرہے میں زرہ سارے سارے میہمانوں سے ایک ایک ریکشن لے لو اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں میں سر تھوڑا سا دہر رکھیں ہاں تو یہ چیزیں نوبت نہیں آتی ہے جس طریقے سے ہم ٹیلی ویجن جب اسٹیوڈیو میں جاتے ہیں کسی بھی ڈیبیٹ میں جب بیٹھتے ہیں تو بہت کم موقع ملتا بولنے کے لیے لیکن نپا طلا بولیے گا جو بولو کیونکہ آپ لوگوں کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں کم سے کم سچ بولو یہ چلانے کی جو پرورتی جو شروع ہو گئی نہیں یہ روڈ پہ ہوتی ہے سڑکوں پہ ہوتی یہاں نہیں ہوتی ہے مدہ پہ آ جائیے یہ مدہ کیوں اتنا زیادہ فیلہ اس کو کوئی سمجھنے کو راجی نہیں ہے اب جس طریقے سے گرہ منترالے میں دو ریپورٹیں آئیں ہیں ایک آج آئیے ایک پچھلے جمعہ جو فرائیڈے کو جب جامیا میں سٹارٹ ہوا تھا دونوں اگر ریپورٹوں کو اب صحیح دیکھو تو ہر چیز دودھ کے دودھ پانی کی پانی طرح صاف ہو جاتی ہے اس میں بے پکش کے لوگ بلکل ندارت ہیں کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے جو بچے جو پتھر باجی کر رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے وہ جامیا کے بچے نہیں باہر کے بچے ہیں تو اس میں یہ بتائیے گا یہ کہاں سے آئے اتنی خوپی آجینسی آپ کی دلی کے اندر جب بیٹھی ہے جال بچھا کے ان کے ناکے نیچے آپ کی نگاہ میں سرکار کا فیلیر اس نظریے سے کہ سرکار صحیح طریقے سے اس بات کا اندازہ نہیں کر سکے جو انپوٹ سرکار کو مل رہے تھے وہ انپوٹ ٹھیک نہیں تھے یعنی کہ صحیح طریقے سے انپوٹ انپوٹ دینے والی جنسیوں نے بھی نہیں یہ کٹھا کیا جب بارمیاں یہاں کسی کو دوست دینے کے جورت نہیں ہے حکومت کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کی سرکشہ رکشہ کرنا مجھے لگ رہا یہاں پر کہیں لگے سوال دوست دینے کا نہیں سوال یہ کہ ذمہ داری اور جواب دہی جب تائے کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر تو آگے بڑھ کر کے ہمیں ہماری کمیوں کی جواب دیئے اور ذمہ داری کے لیے خود کو تو آگے کرنا ہوگا نا میں نے اس لئے کہا کیونکہ اتر پردیش کے اندر آپ دیکھیں دھارہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی تھی کل پورے اتر پردیش کے اندر اس کے باوجود کئی بسوں کو جلا دیا گیا کئی جگہوں پر ہنسات پر جھڑپے ہوتی ہیں پتھراؤں کیے جاتے ہیں پولیس کے اوپر میں کل جمعہ بھی نہیں تھا یہ ہی تو تصویر یا یہ چوب کہیں ہیں کہیں کچھ ہو رہی ہے یہ سرکار بہت ہلکے ملے رہی ہیں چند ملکی بر لوگ ہیں ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا میں وہی کہہ رہا تھا جس طریقے سے آرے بھائی ان کو چپ کر آئیے رفیتہ صاحب میں اپنی طرف آ رہا ہوں جب آپ کا نمبر آئے اس لئے صرف اس چرچہ کو صرف چلم چلے کے ذریعے میں درشکوں تک یہ باتیں نہیں لے جانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھے میں اس بات کو کہ آخر اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے اور ایسے میں ہمانجلی گوتم جی میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ ایک لمبا نمبو رکھتی ہیں آپ چکے عدی وقتہ ہیں اور دیکھ رہی قانونی پہلوں کو پارلیمنٹ کے اندر بلٹیبل کیا جاتا ہے دوہزار سولہ میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس میں یہ جاتا ہے پھر سے پارلیمنٹ سے پارت کیا جاتا ہے راج سبہ سے پارت کر دیا جاتا ہے اور اس میں کہیں کوئی ایسی استثیت پر نہیں ہوتی ہے جس میں کسی پر دباؤ ڈالا گیا ہو جن لوگوں نے بوٹ کیا راج سبہ کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں جانے کے بعد میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں جس کے بنیاد پر وپکش کو ایسا لگ رہا ہو کہ صاحب وہاں پر تو چیلنج مل جائے گا سرکار کو حالانکہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹیس ضرور جاری کیا ہے سرم مجھے لگتا ہے اگر کوئی بھی ایسا اپٹ ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اگر ان کا وائلیشن ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ بھی وہاں پر بیٹھا ہے وہ وہاں پر اس چیز کو ہٹا دیتا ہے دونوں پکشوں کی باتیں سنتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہتی کابل وکیل ہیں کانگریس کی طرف سے بھی دیش کے ٹاپ لویس میں آتے ہیں اگر ایسا کچھ گلت اگر illegal bill ایسا کچھ پاس کر دیں گے تو وہاں پر جا کے سپریم کورٹ اس کو ہٹا ہی دے گا تو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس طریقے کی باتیں اتنا دنگا کرنے کی کیوں باتیں رہی بات CIA کی تو وہاں پر یہ لوگ سب بول رہے ہیں کہ ایک جو ایک بھرم پھیلائے جا رہا ہے کہ مسلم ویرو دیئے تو اس میں بھی کہیں بھر بار باری بات سپش کر دی گئی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بلکہ کسی بھی ناگرک کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ایک اس میں بس چھوٹی سی چیز ہے کہ جو باہر جو ہمارے پڑوسی جو ملک ہیں جو کہ مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں کہ جو ان کے رائٹس کی وہ لوگ رکشہ نہیں کر سکتے وہ مٹھی بھر لوگ ہیں وہاں پہ جن کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی ہے تو ان کو ایک سپیشل سٹیٹس دیا گیا ہے اور یہ تو ہمارے سمیدھان میں بھی ہے کہ جو کمزور ورگ ہے اس کو ہم اپنے کنٹری میں میرے ریزرویشن کا پرافدھان ہے اسی طریقے سے ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کو ناگرکتہ میں ان کو ہم نے ایک سپیشل سٹیٹس دیا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ناگرکتہ دیں گے ہی نہیں ہمارے آگے اگزامپل ہے ادنان سامی جی کو ناگرکتہ دیئے فائی سکسٹی سکس مسلم لوگوں کو انڈیا کی ناگرکتہ دی گئی ہے اس کے باوزود آپ اس سریکی کہ ہم کی ستھی کیوں اتھپن کر رہے ہیں آپ ایک شیر کے لیے اور ایک میمنے کے لیے سیم لون نہیں بنا سکتے جو میمنہ ہیں کیونکہ وہ اتنا سمرتھ رہی ہے اگر آپ نے چیزیں دے دی تو اس میں اتنا حلہ مچانے کی کیا بات ہے ہندوستان کی مسلمانوں کو اس میں کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور چلیے آپ آم آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتے OVC جی کو تو یہ چیز پتا ہے کانگریس کے نیتاؤں کو یہ چیز پتا ہے اس کے بعد میں کیوں نوٹنگی کر رہے ہیں ان کا یہ ڈر سوائے اوور ایکٹنگ کے کچھ نہیں ہے یہ سرف گنگا کر کے اپنی راجنیتک روٹیا سیکھ رہے ہیں کس چیز کا ڈر ہے آپ بتائیے سی اے میں کسیز کا ڈر ہے آپ کو کیا آپ کو کونچھا رائیٹ وائلیٹ ہو گیا ہے خود کو لبرل بولتے ہیں یا لو آپ باتچیت سے چیزیں سوالتے ہیں آپ کو بروس کریں آپ کو دیکھ کلا لیے مجھے مجھے دور بھمانوں کی طرف جانا لکھ اس سے پہلے رفی اتا صاحب رفی اتا صاحب مجھے لگتا کہ تھوڑا سا غرائر رکھ کر کے تھوڑی سی اپنے باتوں کیونکہ آپ کی آواز صاف طور پر آنے پا رہی ہے چلے میں آپ کو دس سیکنڈ کا وقت پرتکریہ آپ کی کوئی ہے آپ کی کوئی پرتکریہ ہے مانجلی گوتن جی کی باتوں پر تو آپ جلدی سے رکھئے سر مجھے آگے جانا ٹھیک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ مسلم سکولر مسلم سکولر مفتش شمون خاسمی صاحب جڑے رفی اتا صاحب ایک سیکن رفی اتا صاحب ایک سیکن سر سب کو موقع دیجئے نا ارے یہ دیکھ آپ کیلئے نہیں رکھی گئی سر سبھی لوگوں کے لیے ہے کیا کہ لوگ سبھ سکتے جاتے کیا رہا ہے ایک سیکن رفی اتا جی ارے رفی اتا جی جرا سنیے بھی نہیں سر جرا سنیے بھی سر یہ دیکھت ہے یہ لوگ سننا نہیں چاہتے کسے کی اپنی اپنی کہتے ہیں سمجھنا نہیں چاہتے کیا ہو رہا ہے مفتش شمون خاسمی صاحب سوال یہ کہ پھر یہ سمجھنے نہیں دیا جا رہا ہے مسلم کمیٹی کو یا کچھ خلق طریقے سے ٹیزر ان کو سمجھائی جا رہی ہیں یہ پھر مسلمان خود ہی نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب بس در کی استطیق ہے اگر ابھی نہیں رفیتہ صاحب رفیتہ صاحب رفیتہ صاحب ان کو شانتی عطا فرمائیں نام کو عطا صاحب ہے ان کا شمون خاسمی صاحب ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں جو میری سمجھ کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھنے کا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان سمجھے گا نہیں یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا یہ الزام تو ٹھیک نہیں ہے بلکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح معلومات پہنچائی نہیں گئی ہے اور کچھے لوگ اپنے فائدے ان کے ہو سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اندر ڈر کی استطیق پیدا کر دی گئی ہے کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں کہ چیزوں کا صحیح طور پر خود ہی سمجھے کسی کے بہتابے میں نہ آئے میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ اپنا کوئی بھی پہلی بات تو یہ جو اب قانون بن گیا ہے تو اس میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جیسے مجھ سے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو وہ آپ کے سامنے آئی چکا ہے اور این آر سی کا تو ابھی ڈرافٹ بھی نہیں آیا جو دوسرا اگلا جس کی بنا پہ لوگوں میں ڈر پیدا کیا گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو خاص طور سے جو یہاں کے اندوستان کے ناغرک ہیں ہم یہاں کے شہری ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں ہمیں کوئی بھی جو یہاں کا شہری ہے جو ناغرک ہے اس کی ناشہریت کہیں جائے گی اس کی ناغرکتہ کہیں جائے گی اور کسی مسلمان کو نہ یہاں سے نکالا جائے گا اب بانتے ہیں نا کہ ڈر پیدا کیا گیا ہے ہاں وہ لوگ جو لوگ لگلی نہیں ہیں ان کے لیے تو ہمیں سپورٹر نہیں ہونے چاہیے اور این آر سی کا معاملہ تو بھی آیا ہی نہیں تو اسی لیے آپ اس بات کو بانتے ہیں کہ ڈر پیدا کیا گیا ہے اور اگر یہ ڈر پیدا کیا گیا تو کون لوگ ہیں وہ اور ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر ایجیٹیشن کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ تو ڈیموکریٹک ان کا حق ہے اسے کریں مگر اہنسک طور سے کریں اہنسا کا سہارا نہ لیں اس لیے کہ راشت ہمارا ہے اس سے سمکت مقصاد نہیں ہونا چاہیے کاسمی صاحب مرنا ہی مقدر ہے تو پھر لڑکے مریں گے خاموسی سے مر جانا مناسب نہیں ہوگا نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ منمبر رانہ صاحب کہہ رہا ہے بھرم کی جو استطیقی بات ہو رہی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ صرف جو کیسے ہم لے رہے ہیں کہنا بھی چاہیے اس لیے میرا کنسن گفتہ مشمول خاسمی صاحب یہ تھا کہ آخر ایسا اگر بھرم فیلائے جا رہا ہے تو کیا مسلمان اتنے بے وکوف یا اتنے نادان یا نہ سمجھ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں سکتے سر وہ کھولے ہیں اگر آپ کو ٹیکنیکل نولیج نہیں ہے تو میں مان سکتے ہوں کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوں لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں وہ کیوں ایسے بات کر کے بھرم پھلا رہے ہیں دیکھیں انہوں پر رانہ صاحب جب بول رہا ہے ان کو کیا دول رہا ہے اویسی صاحب وہ تو خود ان کو لیگل ڈگری ہے بڑے وکیل ہیں اس کے بعد اس سے ریک ہے کہ کالا کالون بول رہا ہے اب سیاسی نفع نقصان کی بات آ گئی ہے اب لوگ اپنے سیاسی نفع نقصان کی بات کو اتول رہے ہیں اس میں جو کولٹیکل لوگ آ گئے ہیں اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں بھرم پیدا کر کے انہیں ایک ایسا ڈر پیدا کر دیا گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شکیل چودری صاحب سوال اس بات کا ہے کیا وپاکش کو یہ لگتا ہے کہ ستہ پکش نے کارون بنا کر کے اپنی راجنیتک روٹی سیکھ لیے دھروی کرڑ کی راجتی جو اسے جس کا فادہ لینا تھا لے لیا اور وپاکش اب اس میں ڈھوٹ رہا ہے کہ کون سے اسی استطیعہ پر استطیعہ پادہ کی جائے جس کے بنیاد پر اس کی بھی سیاسی روٹی سیکھتی رہے جس کے چلتے ہوئے وپاکش راجنیتی پوری طریقے سے سڑکوں پر اندار ادھر بھار ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سرکار کو بدنام کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہے پاکستانی ناغریک ادنان سامی بھی اس دیش میں پچھلے کئی ورسوں سے رہ رہے ہیں بالیوڈ ایکٹر اکشے کمار جن کی کناڑا ہی ناغریکتہ ہے وہ بھی آرام سے رہ رہے ہیں تسلیمہ نسرین پچھلے لگ بگ استھائی ویجا پر جو ہے بھارت میں رہ رہی ہے لیکن یہ دو بل الگ 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 بل ہے سی اے اے این آر سی یہ سی اے بل جو ہے باہر سے جتنے ہمارے ناغریک ہے جتنے ہمارے ہندو سکھ عیسائی پارسی جو لوگ پیڑی تھے ہیں انیے دیشوں میں ان لوگوں کو بھارت سرکار اپنے دیش کی ناغریکتہ دے رہی ہے تو دکتہ تو یہ ہی تھا کہ مسلمان کر رہے ہیں ہمیں نہیں سامنے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑے گی اور دوسری بات سب سے بڑی بات ہے دو دن سے پورا مسلم سمودہ ہے سڑکوں پر ہے کس کی راجنیتی ہے شکریدی شکریدی مسلم پرکاری پورا ہندوزہ کی سمیل آتے ہیں سرہ بھارت ساہب پورا دیش پورا دیش پورا دیش جلو آئے ہیں اپنے دکتہ کسی میں آپ کی پرابلم میں یہاں پر سن کے سال کروں گے آپ بتاؤ اگر آپ غلط ہو تو آپ کی کو آپ کی طرف سے میں سپریم کورٹ میں آپ کا کیس لڑوں گے آپ بتا دو آپ کو دکتہ کسی سے آپ کو پورا دو ہے میں نے کاملا دیرے کا ارے کہے کیا رہو آپ کی نہیں پتہ شور ہے کسی آپ سوٹ بچارے ہو ایسے پورا دیش شور پچار ہے پتہ کچھ ہے نہیں بس بحث کرنی آپ کیسے دکتہ ہے مال لیا جائے کسی سرکار کی کسی قانون نتی پولیسی پر اتراز ہے آپ کا ادھکار ہے آپ کو کسی سرکار ہے دیش کے نامی کے آج کے نانٹی کے تحت آپ کو ادھکار ملتا ہے ویروت کیجئے لیکن کیا بھوتلوں میں پٹھول ڈال کر کے جید میں رکھ کر کے سڑکوں پر جائیں گے گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کریں گے آگ لگائیں گے آپ پاکسی آپ کو اپنے لوگوں کو جانکاری دے کیا صحیح ہے کیا دلت ہے اس بارے میں آپ ان کو جانکاری دے آپ کو دکتہ ہے آپ یہ بتاؤ آپ کو کسی سے پریشانی ہے کسی اس کا بیروت کر رہا آپ یہ بتاؤ اگر دے سارا جوگرہ نوکی شیخہ کر رہا ہے کہ ایک آسو جیبی کوپرے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے نمانشی ملتا ہے نمانشی ملتا ہے ملتا ہے کہ جب شیدنشی پر لیکن جو لذت ہے جیشی کا بیروت ہے نالکہ پیری نہیں جاتی نہیں جاتی نہیں کانکرس کے پیریہ ملتا ہے ملاسی بمیار ہےiek ملاسی بھی مسلم جاتا ہے خیال ٹو calculator اس لنیسے دامتر Medicine اس لنے لغایا ہے سب solution ملد ٹو sixty رسول کو شخص kuin alive مولیے والسلوں کو مطل來ل دیم زنج Enterprise ڈرسônون مجھے تو لگتا ہے تو گھس پیٹھیوں کے رائچ کی زیادہ چند ہے آپ اپنے گھر میں دس روہنگیاں رکھو اپنے گھر میں دس رکھو تب بات کرو اگر شرمات میں ہی پہلے دوسرے دن ہی اگر شاید لیا گیا ہوتا تو شاید یہ تصویریں نہیں دیکھتے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اگر ہم اسام کی بات کریں سب سے زیادہ بھائی ایجٹیشن سٹارٹ ہوئی وہاں کے جو مکھیا منترین ساروانان جی انہوں نے اگلے ہی دو دنوں میں کمیٹی بنائی وہاں کے ہائی کوٹ کے جج کو لے کر اور کمیٹی نے لگاتار کمیونی کےٹ کرنا شروع کر دیا اور کمیٹی نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اگر آپ یہاں کی بھی بات کرتے ہیں میں مانتا ہوں آپ کی یا سہمتی کسی بھی چیز سے ضرور ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے لوگتنتر میں یہ آپ کا عدھکار ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر جائیں گے کچھ سو لوگ مل کر اور موب بن جائیں گے people have a right against wrong decisions and policies of the government and register their concerns equally it is the duty of the government to listen to the citizens and address their concerns the bjp government has shown utter disregard for people's voices and chosen to use brute force to suppress dissent this is unacceptable in a democracy the congress party condemns the actions of the bjp government and expresses its solidarity with the students and citizens of india in their just struggle the citizenship amendment act is discriminatory and the proposed nationwide nrc will particularly hurt the poor and vulnerable like at the time of not bandhi they will have to stand in line to prove their and their ancestors citizenship people's apprehensions are real and legitimate the congress party assures the people of india that is it is fully committed to stand up and defend their fundamental rights and uphold the foundational values of our constitution ڈیوشن جائے ہند جو ایک وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس پر اب اس نیتی کو لے کر کے کانگریس پارٹی ویروت کرتی ہے ڈی ج پی سرکار کی نیتیاں دیش ویروتی ہیں یہ سنی عیوید گاندھی کا یہ کہنا جو کہ آپ نے ابھی سنا اور یہ جو سیدھی تصوری آپ اس وقت دیکھ رہے دیش کراج دلی کی ہیں ڈلی کے دریاغنج علاقے سے اور دوسرے الگ 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 حصوں سے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر لوگ اس طریقے سے ویروت پر درشن کر رہے ہیں حالانکہ خابریں کچھ جگہوں سے ایسے بھی آ رہے ہیں کہ پولس کو کچھ ہلکے بلکہ بھی پریوگ کرنا پڑا کیونکہ اپدریوں کو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ میں ہنسہ کرنے کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے جی شمطیعہ جی سویہ گادی کے بیان سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اب جو سرکار ایک سوفٹ سٹپ لے رہی ہے شاید جیسا کہ آپ نے اصم کا ذکر کیا اگر کے اندھ سرکار کے طرف سے ایسا تو اسٹپ لیا جاتا یا ابھی تک سرکار نے کیا کہا سرکار نہیں کہا کہ آپ مٹھی بڑھ لوگ ہیں یا آج پردھامتری موڈی نے کہا کہ دیشت میں لیے گے فیصلے پر ہمیں لوگوں کی ناراضگی جھیل نہیں پڑتی ہے جھیل رہے ہیں کیا اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنے میں کہیں چوک ہوئی نہیں بلکل بھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ بات کس چیز پر کی جائے آپ ایک وپکش کی مانسکتہ دیکھئے اگر میں بات کروں لوگ سبہ کی تو جب وپکش میں اکھٹے تھے ان کی وپکش کی ووٹنگ کم سے کم 163 ہونی چاہیے تھے اگر یہ اکھٹا ہوتے اور اس بل کے اتنے خلافتے کول اسی ووٹ پڑے وپکش میں اتنے بھاری بہومت سے بل وہاں سے پاس ہوا سب کے پاس کاپی تھی اس دیش کے گرہ منتری نے آکے اس دیش کے گرہ منتری جو ہیں انہوں نے آ کر سب کو کلیر کیا کہ اس دیش کے مسلمان کو کسی بھی وجہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب لسٹ دیکھیں آپ کتنے نیتا ہیں ایس پی کے سانسد ہیں رفیق الرحمان وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آگ لگا دوں گا اس کے علاوہ جلات دیکش ویروز کہتے ہیں کہ نہیں میں آگ لگا دوں گا کانگریس کے پور ویدھائک مطین پرچے لگواتے ہیں سلنپور میں کہ آئیے ریلی کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پیٹرول بم ڈالے جاتے ہیں بینگلورو میں ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ ڈی جی پی کے ہاتھ ڈی آئی جی کے ہاتھ کٹ دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کیرلا کے ویدھائک کہتے ہیں کانگریس سے کہ سنیے اگر آپ نے یہاں پر نرسی لگو کیا تو میں پورے سٹیٹ کو آگ لگا دوں گا آپ مجھے صرف ایک چیز بتائیے جب اس دیش میں سسٹم میں رہنے والے لوگ ہی یہ کریں گے تو اس دیش کی پولیس کیسے کنٹرول کرے گی آج اس دیش میں جمعہ تھا جمعے کے دن سب نماز پڑھنے گئے نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک پویتر جگہ کو جا کر خدا کو یاد کرنا آپ کیا چاہتے ہیں سرکار نماز نہ پڑھنے دے ایک جگہ لوگ جا کر اکھٹے ہوئے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کیا حال تھا اب پولیس آپ مجھے بتائیے اتر پردیش جہاں پر ڈھائی لاکھ لوگوں پر ایک پولیس والا آتا ہے آپ امید کرتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں آپ کو اتنا سپیس 144 سونے کے باوجود بھی آپ سارے کام کر رہے ہیں لیکن آپ ہنسا نہیں کر سکتے اگر آپ ہنسا کریں گے آپ کو یہی جواب ملے گا جہاں تک بات کمیونکیشن کی ہے سرکار نے کمیونکیٹ بہت اچھی طرح سے کیا بار بار کہا گیا لیکن وپکش کے جو نیتا ہیں آپ اس کو اس طرح سے لیجئے وہ زہر بیچ رہے ہیں زہر کی پوڑیا کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ دیکھئے ہم زہر بیچیں گے لیکن ذمہ داری خریدنے والے کی ہے اگر آپ ٹی وی پر آ کر کہو گے کہ پروٹسٹ کرنا ہے اگر آپ ٹی وی پر آ کر کہو گے کہ پروٹسٹ کرنا ہے لیکن شانتی رہنی چاہیے ارے بھائی آپ نے پروٹسٹرز کو بولا تو لیا لیکن شانتی کی ذمہ داری کون لے گا رفیتہ صاحب بڑا آسان ہے تو چاہتے بھی ہیں کہ ہنسا ہولتی رہے دلوڑ پردرشنگ چلتا رہے پرشاہ سے کیلے میں بھائی کچھ نہیں ہے آپ سونیا گردی کے جو انہوں نے عبیل کی ہے اچھا تو کہہ دیجئے لیں کہ ہم اس دیش میں آترک واد کلائی میں پروٹسٹرز نے ہمیں کنٹرول کریں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ لوگ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں یہ ایسا ہے کہ اندر میں اپنے بیٹے کو گھر میں جا کر کہوں کہ بہت اچھا کر رہے تو مار لوگوں کو اور بہار آ کر کہوں کہ نہیں یہ گلت بات کیا کر رہے ہو آپ میں شیفام کے بات سے بلکل سہمہ تو سونیا گاندھی جی نے جیسے جن الفاظوں کا پریوک کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے نندہ کری اور ساتھ میں یہ بھی کہہ کہ میں ان کے ساتھ ہوں کلیر بات ہے ان کو کیا فرق پڑے گا ہمارا دیش جلے گا ان کو اٹلی جلے گا تو ان کو دکت ہوگی ان کو کیا سمجھا رہے ہیں ان کی تو مانموہل سنگھ جی نے خود کہا تھا مائنورٹیز کے بارے میں پرسیکیوٹیڈ مائنورٹیز میں نیرو جی نے کہا تھا دنگیں انہوں نے کروا دیا ہمارے ٹیکس پیرز کے پیسے سے جو وکاس ہوا اس کو انہوں نے جلوا دیا ان کو کیا فرق پڑھ رہا ہے انہوں نے تو اپنا سکیم کر کر کے اتنے سال سرکارتی لاکھوں کروڑوں رکھ لیا اپنا اٹلی بھیج دی دیش جلے ان کو کیا فرق پڑھتا ہے رفیتہ صاحب سن پا رہا ہے تو جلدی سے ایک رسپانڈ کیجئے میں آگے پھر دوسرے میمان کی طرف جاؤں گا میں نے ابھی کہا میں نے ابھی کہا ہے یہ کہ سوڑیان باندھی اس جے کی جو بہو رہا یہ کہتے ہیں انہوں نے پرچیمہ کرتا ہوں بہو رہا کو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ سوڑیان باندھی کو دہیر کو ملی ہے انہوں نے جا دیا کہ آپ دونوں طرف سے آپ دونوں طرف سے دفلی بجا رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہنسا ٹھیک رہی ہے مگر یہ کہہ رہے ہو کہ بیجی پیٹو کھر رہی ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کھر رہی ہے ہم اس کے ساتھ بکھڑے ہو ہنسا کرتے ہو دونوں باتیں آپ کرو ایک سٹینگ تو لینا پڑے گا ایک سٹینگ تو لینا پڑے گا رفیتہ صاحب یہ ایک ایسی ستھی ہے جس میں سڑکوں پر جب اترتے ہیں ویروت پردرشن کرنے والے لوگ اسی میں کچھ آساماجک تتبھی آ جاتے ہیں اور پھر ہنسا بھڑکتی ہے کئی بار وہی لوگ ہنسا کرتے ہیں جو پردرشن کر رہے ہوتے ہیں پولیس اگر ان پر بل کا پریوک کرتی تو کہتے ہیں آپ پولیس بربر ہوگی اٹراؤسٹیز ہوگی مومن رائٹس بائلیشن ہوگی لاؤ ان آرڈر کا کیا کہا جائے لاؤ ان آرڈر کی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سرکار کی بھی کمی رہی ہے اگر ایسے دنگے ہونے والے تھے ان کو پہلے سے سوچنا اس کی مہونی چاہیے تھے روکنے کے پورے انتظام کرنے چاہیے تھے لیکن ایک یہاں بھی کٹو سکتا ہے کہ ہمارے دیش میں پولیس بلوں کی کمی ہے زیادہ تر لوگ وی آئی پی سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں عام آدمی کی کسی کو پروا نہیں ہے سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے بس اپنی راجنیتی چمکانے میں لگے ہیں دیش کی ان آگرکوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اور ایسی استثیت میں شیوم تیاغی جی تھوڑا سا تھوڑا سا تو اس پر مجھے لگتا کہ اور سمیدن شیل ہونے کی ضرورت تھی یا سرکار نے اسی گمبھیرتہ سے نہیں لیا تھا قانون بنانے کے بعد میں کہ لگتا تھا کہ اتنا سب کچھ نہیں ہونے والا ہے دیکھیں امنمنٹس کی جہاں تک بات ہے اس دیش میں نائنٹین سپٹی فائیو کے بعد سٹیجنشپ امنمنٹ کی اگر میں بات کروں سٹیجنشپ ایکٹ کی تو قریب آٹھ بار بار چینجز ہوئے ہیں 2003 سے لے کے 1955 تک اور اس کے بعد 2011 میں بھی ہوئے ہیں لیکن تب ہی اس بات کا اتنا ہوا نہیں بنا اور یہ بات ابھی بھی پرسیکیوٹیز کی ہی ہے پورے بل میں دو پیجز اور ایک لائن میں یہ بل آتا ہے پورے بل میں ایک بھی جگہ ہندو مسلم شبد کا استعمال نہیں ہے لیکن جب آپ کے جو وپکشی ہیں اس بل کو ہندو مسلم میں باڑ دیں اور مسلموں کو بھڑکانا چالو کر دیں یا تو آپ صرف علب سنکھک کا ذکر کر دیتے آپ جب اسپیسپیکلی ہم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی علب سنکھک کی بات ہی نہیں اس میں صرف لکھا ہوا ہے پرسیکیوٹیڈ مائنیورٹیز ایک چیز بتائیے ہندو کو ملا کر جو چھے کمیونٹیز ہیں ان تین دیشوں میں وہی مائنیورٹیز ہیں اس میں بی جے پی یہ بھارت کی گلتی ہے آپ مجھے بتائیے 1956 میں پاکستان نے اپنے آپ کو اسلامی ریپبلک بنا دیا اس میں بھارت کی گلتی ہے بانگلہ دیش اور افغادستان اسلامی ریپبلک ہے اس میں ہماری گلتی ہے نہیں انہیں سب کو پتا ہے اور اگر کانگریس والوں کو سب کو پتا ہے اور ایک چیز ماہور کہنا چاہتا last tip میرا statement صرف اتنا چاہ ہے اگر اگر میں کوئی بھی agitation کے لیے کوئی بھی دھرنے کے لیے پبلک کو بولاتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر ہنسا نہ ہو اور اگر وہاں پر ہنسا ہو رہی ہے تو جو اس دھرنے کو organize کر آ رہا ہے ایسی کی نہارہ 151 کے تحت اس کو جانا ہوگا کیونکہ آپ نے دھرنا بلائیا آپ نے لوگ بلائے جس دن سے جس دن سے پریانکا گاندھی نے کہا ہے میدان میں کھڑے ہو کر کہ آپ گھر سے باہر نکلیے agitation کا ٹائم ہے لوگ باہر تو نکل گئے لیکن اس کی ذمہ داری کون لے گا چھوٹ بھی بہائنڈ باز اور یہی ایک وجہ ہو جاتی ہے کہ چکی اس کا کوئی نیترد تو نہیں کر رہا ہے کسی باب وکتی وشیش جیسا کہ انہا اندولوں کے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ملسہ اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی اور ہم لوگ اس بات کبھی ذکر کر رہے تھے شنون کاسمی صاحب مگر سوال یہ ہے کیا مسلمانوں کو بھی آپ بات کرتے ہیں کہ سمانتا کی ساری چیزوں کے ہمیں ادھکار ملنا چاہے سارے چیزیں اپنے ذمہ داریوں کو بھی تو سمننا چاہیے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ مسلمانوں میں دراصل بدنصیبی یہ ہے کہ یہ لیڈرز جو الگ الگ پارٹیوں کے لوگ ہیں انہوں نے چبون سال تک استعمال کیا اور انہیں ووڈ بینک کی طرح استعمال کیا ان میں نہ ایجوکیشن آنے دی اور نہ ہی ان میں ورنیس پیدا ہونے دی آج نتیجہ یہ ہے کہ نون وائلنس ہو کر بھی اپنی بات کو کہا جا سکتا ہے کیا اس کے لیے ہنسک ہونا ضروری ہے بلکل نہیں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی یہ قانون بنا ہے اس کا مسلمانوں سے تکو لے نہ دینا ہے ہی نہیں نہ کسی کے ناگ رکھتا جا رہی ہے یہ اگر وہ لوگ یہاں آ جائیں جو وہاں کے پیڑی تھے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا سنسار ایک نرو ناری کی سنتان ہے ہمارے نفع و نقصان ایک ہیں اگر وہ لوگ یہاں آئے ان کا وہ دیش جو اسلام کے نام پر اسلام کے معنی امن و شانتی کے ہیں تینے جیسے سناتن درم جو ہے سناتن درم کے معنی بھی سیدھے سچائی کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان تینوں دیشوں کے تین مسلم دیشوں کے غیر مسلم علب سنکھے کو جو لوگ یہاں پر شرناتی کے طور پر ہیں ان کو ناگرتہ تو دے رہو لیکن ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے شرناتیوں کی جو پروسی دیشوں میں جو کہ نیپال ہے شرنکہ ہے اور ساتھ میں الگ الگ دیش ہیں وہاں تو جو مسلم مانیٹی کے لوگ ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں اس کو آپ نکال لے جارہے ہیں یہ ایک کلیش کیسی دیشیوں کو سنجھائی جارہے ہیں اور پھر یہ کہا جارہا ہے کہ جب نرسی پورے دیش میں ہو جائے گی جن کے پاس دستاویس نہیں ہے چائے لادری کھو نہ ہو باہر کر دیا جائے گا اس کنفیوزن کو کون دور ایسا نہیں کہا گیا جیسے آپ نے کہا ایسا بھی نہیں ہے میں آپ کو دعا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ جن دیشوں کی بات ہے اس میں ٹائمنگ کا ماملہ ہے کہ ان کے لیے پانس سال کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ گیارہ سال اور اس میں جو لوگ ہیں ابھی جیسے بتایا کہ لگ بگ جو ہے پانس سو سے زیادہ اسی سرکار کے اندر جو مسلمان ہیں اور پاکستانی بھی ہیں اس میں انہیں ناغرکتہ دی گئی ہے افغانستان سے بھی لوگ شامل ہیں تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ مولک ادھیکار ہے کہ آپ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں اسے لوگتنٹ کی مریادہ لوگتنٹ کی مریادہ کو سمجھتے ہوئے اور سامنے رکھتے ہوئے اور کوئی بھی چیز ہم نے تین سال تک ایک آندولن کیا اور اس سے پہلے جی پی آندولن تھا جو ایک بہت بڑی بڑی نیتہ تھی دیش کی وہ انجام تک پہنچی اور تین سال ہم نے نون وائلنس ہو کر کے ایک ایسا مومنٹ چلایا کہ اور یہ سمجھئے کہ وہ سرکار تو تمام کرپشنوں سے گری ہوئی تھی اس کے باوجود میں آندولن کے سوترداروں میں سے ایک ہوں اس کے سنسطح پک سدسیوں میں سے اور ہم نے اس وقت جو ہمارا نوجوان یہی نوجوان تھا جو سلکوں پہ نکلا ہوا تھا اور پورے دیش میں اور کہیں سے وائلنس کی کوئی خبر نہیں آتی تھی تو اس لئے میں آج مسلم نوجوانوں سے خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نون وائلنس ہو کر کے اگر کہیں آپ کو چنکہ آئے گا تو اپنی بات بڑ گئیے اور سرکار نے میں انٹرلیکشول سے کہنا چاہوں گا یہ جناب بھی کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں کونے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو آپاتیاں ہیں جو اعتراضات ہیں انہیں آج سرکار تک پہنچائیے سرکار اس ڈیمو کریسی میں ہماری اپنی ہے ہم خود چلا رہے ہیں ان سرکاروں کو ایسا نہیں ہے کہ اس سرکار لی تو پاس سال کے لیے آتی ہیں آئیں گے اور جائیں گے اور آپ کو اپنی بات کو جو ہے وہ ڈیمو کریسٹک سسٹم کو رکھنا چاہیے تاکہ ہنسہ کا سہارم ہی لینا چاہیے اور آنے والی نسلوں کو آپ ہنسہ کی طرف دیکھیں بھی لوگ اس چرچہ کو سننے ہوں گے سرہ ان تک بات پہنچیں صحیح طور پر کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ایسے میں ڈیمو کرنیش ڈیمو کرنیش آپ نے شروع سے لے کر کے اب تک کساری چیزیں لگاتار دیکھی ہیں لگاتار آپ نگاہ اس پہ رکھ رہے ہیں یہ شکل اب کیا ہونی چاہیے ہنسہ کیسے رکھے ضرورت پردشن کیسے رکھے کیونکہ لوگوں کی اپنے اپنے ترک ہے کو ترک بھی ہیں دیکھیں جب بارات جاتی اس میں ایک دولہ ہوتا ہے اس بارات میں تو پتہ ہی نہیں جل بارات دولہ کا ہون ہے اور گھوڑی کا ہون ہے کچھ پتہ ہی نہیں جل بارات ہے یہ سب سے بڑی چالا کی ہے اس مومنٹ کی اگر صحیح سے دیکھو یہ بہت بڑی سنجت طریقے سے ایک چالا کی ہے اور کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ بلکل ہڈن ہے اور دوسری بڑی بات دوسری سب سے بڑی بات یہ ان کو چھپ کر آئیے دوسری سب سے بڑی بات ہے اس بار اگر ہم لوگ دیکھیں سینٹرل کی گورنمنٹ کے ساتھ جو سٹیٹ گورنمنٹ کا جو ایک تال میل ہے وہ کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کبھی کیا ہوتا ہے ہم لے ریپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں ہر بار دیکھتے کہیں اگر مووینڈ ہوتا ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اس سٹیٹ گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے اس کو روکو ون فورٹی فور لگاویا کسی بھی طریقے اس بار ون فورٹی فور بھی لگایا جا رہا ہے اتیرکت سینہ کی تہنادی کری جا رہی ہے لیکن بابجود بھی کابومی اس سے زیادہ سختی اور کیا ہوگی مکمتری یوگی آدھتنات نے کہا کہ صاحب جن لوگوں نے پبلک پروپٹی اس کو رخصان پہنچایا ہے سمپتیاں ضبط کی جائے گی اس سے بھرپائی کی جائے گی دیکھیں یہ ڈر ہے یہ ڈر ہے اس ڈر کی نوبت نہیں آنی چاہیے کیونکہ دیکھو ایک حکومت کا کام کیا ہوتا ہے پنتی میں کھڑا ہوا جو آخری بندہ اس کو بھی سہولیت ملے اور آگے کھڑا ہوا بندہ اس کو بھی سہولیت ملے لیکن اس بار کہیں نہ کہیں یہ بڑا دکھ ہو رہا ہے ایک تصویر ہے دیکھ کے پولیس والے اپنے کو بچا رہے ہیں آج ایک سوسل میڈیا پہ ویڈیو چلنا ہے پتھر مارے جا رہے ہیں پیچھے سے پولیس والے آپ کو بچا رہے ہیں خودان خاصتہ اگر وہ پولیس والا اگر کاؤنٹر جواب دے دے تو وہ جواب اس کے اوپر آروپ دو جاتا ہے آروپ لگنے لگتے تم نے کیوں مارا بڑی عجیب بیوستہ اس بار شروع ہو گئی ہے چاہے وہ گیر بی جی پی شاشت ہو چاہے بی جی پی شاشت ہو لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اور ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمارے ہی دش میں ایک ویس بینگول ایسا سٹیٹ ہے جہاں پر چار ٹرینز قریب قریب سات ریلوی سٹیشنز آج تک بارہ سے زیادہ بسز جل چکی ہیں وہاں پر سنگل گرفتاری نہیں ہے کیا سٹیٹ گورنمنٹ واقعی روک رہی ہے اس کو کیا وہ کرا نہیں رہی اس بات کو اور اس سے بھی زیادہ ضروری وہی کی چیف منسٹر کہتی ہیں کہ سنیئے میں جنمت سنگرہ کرانے کے لیے تیار ہوں اس قانون کو لے کر یونائٹیڈ نیشنز میں کل مامتال آنے جی کہنے لگے بیس بینگول میرا اپنا دیش ہے میں تو یہاں نیا جھنڈا بنا کر یہاں کی پردان منتری بنوں گی آج ہی ون تو ہم ہونے دیں گے کیا نہیں ہونے دیں گے سب سے ضروری بات یہ ہے چیزیں یہاں سب کو پتا ہے سی اے اے بہت اچھی طرح سے اکلیر ہے نیتاؤں کو لیکن وہ کمیونیکیٹ پبلک کو کرنا نہیں چاہتے اور جہاں تک آپ کی دلے کی بات ہے دلہ بننا سب چاہتے ہیں لیکن کوئی ذمہ داری اس لیے نہیں لے رہا کہ اس دیش کی جنتہ سمجھ جائے گی اس دیش کی جنتہ سمجھ جائے گی کہ اس کا مطلب یہ آدمی سیدھا سیدھا جو ہے افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی تصدیق کر رہا ہے لیکن کوئی بھی یہ کرنا نہیں چاہتا لیکن چھوک کہوں رہی ہے چھوک کہوں رہی ہے چھوک میں اس کو نہیں کہوں گا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں ایک چیز اگر ہے تو وہ یہ کہ اس دیش کو جس طرح سے اس رنگ میں دھارمک رنگ میں ڈھلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے سرکار اس کو بلکل ثابت مطلب کرنے نہیں دے گی اور ہاں جو بھی کچھ اس دیش کی پروپیٹی کو بگاڑیں گے ان کے ساتھ سکتی شفیس آیا جائے گا اور آگے بھی اس چیز کے لیے بلکل کلیر ہے کہ ہاں جہاں تک بات کرنے کی ہے سرکار سمباد کرنے کے لیے بلکل تیار ہے لیکن اس چیز پر CAA that is سٹیجنشپ امینڈمنٹ ایکٹ اب وہ بن چکا ہے وہاں پر کہیں پر بھی سرکار اپنے آپ کو پیچھے نہیں رمیش تھاکور جی میں آپ کی طرف آتا ہوں شکیل چودری کی طرف میں آنا چاہ رہا شکیل چودری صاحب ایسے میں سبھی ویپکشی دلوں کی اس وقت جو چال ہے وہ یہ کساب آگے کرو اس جنتہ کو اور ان تمام چیزوں کے سہارے ہنساتمہ گھٹناوں کو روکا جائے کہ اب پردرشن کاریوں سے سجھاؤ مانگے جا رہے ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے سر ہاں بتایا کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب سرکار اس بات پر تیار ہوئی ہے کہ ایسے پردرشن کاریوں کی طرف سے ان کے سجھاؤ لیے جائے سمباد قائم کیا جائے تاکہ ہنساتمہ روکی جا سکے نہیں میرا حساب سختی سے رپٹنا چاہیے مگر ایسی تصویروں پر انکش کیسے لگے گا سر پولیس و پردرشن کاری کیسے روکیں گے تصویروں کو کلاش جی آپ آواز آ رہی آگے سرکار کی سٹریٹیجی کیا ہے کیا بھی یہ لمبا کھچے گا کیونکہ مشکل آم جنتا کو آ رہی ہیں انٹرنیٹ کی سوائیں بند کرنی پڑ رہی آواز بند بند کیے جا رہے یہ تصویریں جو کئی راستہ تو نکالا ہوگا آپ نے آپ کی سرکار نے مجھ لگتا ہے کہ کلاش بلکل بھی نہیں بہت سٹک لی ان سے نپٹ نے کی ضرورت ہے یعنی کہ آگے چیزوں پر روک تھام لگے گی یا پھر ایک clash ہوگا بڑا clash ہوگا جی بھارت سرکار نے ابھی گرہ منترالی نے alert جاری کیا سبھی دیش کے مکھے منتریوں کو بھلایا ہے اور جو ہے اس بل کے اوپر گہن چنت بشے کے بارے میں بات کی ہے کہ اس بارے میں جو ہے کیا قدم اٹھانے چاہیے سرکار چنت بھی کر رہی ہے سرکار ہر جگہ بٹالین بھیج رہی ہے آج جمعے کی نماز میں ہندوستان کی ہر مدر سے ہر مسجد میں پولیس باقاعدہ تینات تھی تاکہ کوئی بھی گل بڑ ہو تو اس گل بڑ کو نہ ہونے دے لیکن اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ وپکش اس کے اندر اپنی بھومی کا نبھاتا ہے وپکش نہ تو سامنے آتا ہے اور نا ہی پیچھے سامنے آتے آتے کتراتا پیچھے اور ایسی اس ستھی میں شمون کاسمی صاحب ذرا سا چونکہ آپ مسلم سمدائے کے دھرم گروہ کے طور پر بھی آپ کی باتیں مجھے لگتا کہ مسلم سمدائے بھی سنے گا اور ایسے میں ابھی خبر آرہی بجنور میں پردشن کاری کی موت ہوئی ہے آٹس سے زیادہ پولیس کر میں وہاں پر گھائل ہوئے یہ اس ستھی کو کیسے آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری نہیں کس کو روکا جائے تھوڑا آگے بڑھیں تھوڑا سمجھائیں مسجدوں مدرسوں کے اماموں یا علماؤں کے ساتھ میں ایک رکھیں ہمارے دودھ و خون کے رشتے ہیں وہ کھنڈت نہیں ہونے چاہیے اور جہاں بھی خاص طور سے تمام مذاہب کے لوگ کی ذمہ داری ہے ہم نے ایک موقع کے اوپر جب پولیو کی دوائی لوگ نہیں پلاتے تھے تو تمام دھرم گروہوں کو جمع کیا ان کی اپیل کا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے قطی طور سے اور اگر ہم جس بھی مذہب کے سناتن دھرم کے ماننے والے ہوں یا اسلام کے ماننے والے ہوں کوئی بھی مذہب ہنسا کی وقالت نہیں کرتا ہے ہمیں ہنسا کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے میں اپیل کرنا چاہ شام جاجو جی کیا پارٹی کے لائن کیا ہے کیسے ان ان ساتھ میں گھٹنا کو روکا جائے گا سر کوئی راستہ نکل رہا ہے دیش میں یہ جو نیا قانون آرہا اس کا نمیت بنا کر جو اچانتی فیلانے کا کام کر رہے تنگے بڑھکانے کی کام کر رہے مجھے لگتا یہ راشتری کام ہے اس پرکار کا لوگ تنتر میں کوئی کسی کا برداشت نہیں کر سکتا جہاں تک رہا کوئی مطبیت کی بات ہے تو رکھنے سرک کا اپنا عدیقار ہے اب میں نسلتین شاہ کے بھائی کا سوشل میڈیا میں جو اپیل چل رہا وہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اتنے سپشت روپ سے کہا ہے جنہا امیت شاہ جی نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ دیش کے مسلمانوں کو اس سرکشا کے گیرے سے باہر آنا چاہیے ان کے انٹریسٹ کو کوئی بھی دھکا نہیں بھرامیت کرنے کے ویڈے سے لوگ سڑکو پر کیوں نہ ہو اس استثی پر کنٹرول کیسے ہوگا سب نشط روپ سے کنٹرول ہوگا سمجھدار مسلمان اوپر بولنے لگ گئے ہے آج جلی کا جو جامہ مجید کے بات کا محوطہ لوگوں نے اپنے آپ میں شانت کیا ہے لوگ ابھی سمجھ نے لگ گئے ہیں ان کو گمراہ کرنے والوں کے ابھی چلنے والا نہیں ہے دیرے دیرے محول سب ٹھیک ہو جائے گا اور سرکار کی بھی یہی اچھا ہے کہ نشط روپ سے شانتی آمن سے دیش کا وکاس کار راستہ آگے جائے گا کسی بھی مسلم کو رکھتا کی باونہ من میں نہیں رکھنی چاہیے یہی بھارتی زندہ پر کیا کوئی سمباد آپ کی سرکار کے طرف سے قائم کیا جائے گا ایسے پردرشن کاریوں کے ساتھ میں نشط روپ سے آج میں دیکھ رہا ہوں دلی میں بھی خود مسلم سماس کے سوچنے والے سمجھ تینوں سے یہ کانگریس واروں کو آم آدمی پر یا اور وی پکش ہو ان کو ایشو نہیں مل رہا تھا تو ان کو لگا کہ یہ بڑا اچھا ایشو ہے اس ایشو پر کانگریس کی بھومی کا کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤ نے اس کے پہلے بھی پارلیمنٹ میں ریجسٹر اور ایسی استثی میں چونکہ ہم لوگ بلکل چرچہ کے آخر حصے بے ہیمانجلی گوتم جی اب ایسی استثی میں آگی کیا ہونا چاہیے حالان کہ سپریم کورٹ میں ارزی لگائی گئی اس پر نوٹس بھی جاری کیا گیا مگر ان تمام چیزوں پر کانون کے جانکار ہونے کناتے سے جب کانون کا ان لنگ سمویدھان کا ان لنگ کہیں س سرکار نہیں کیا کانون بناتے ہوئے تو پھر سمویدھان ہی کو بنیاد بنا کر کے یہ ساری حصہ تو بھلائی جاری یہ جو بھی کر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کچھ بھی سب کچھ جو ہوا ہے سمویدھان طریقے سے ہوا ہے صرف ایک در کا محول دیش میں بنایا جا رہا ہے یا پھر دیش میں اپیل کرنا چاہوں گی مذہب نہیں سکھاتا ہندی ہیں ہمارا شیم تیاغی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ڈاکٹر رمیش تھاکور جی شاکیل چودری صاحب شام صاحب ناوید آیاز جی ہمانجلی گوتم جی اور مفتی شمون خاسم صاحب رفیعت صاحب آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ایسے میں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم وطن ہندوستہ ہمارا سنی سمجھ دیکھ اور لوگوں کی چال کو بھی سمجھ دیش کے اندر امروش شانتی کا ماحول بنانے میں مدد کیجئے ہماری آر نائن ٹی وی کی یہی اپیل چھوڑا سا بریت خبر جاری ہم کسی بھی طریقے سے وائلنس کو کنڈون نہیں بلکہ کنڈیم کرتے ہیں آپ کا پروٹسٹ پورا امن ہونا چاہیے